بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل ستر آگست 2023 کو منسپل آفیسر کے انٹیویز ہوئے انہوں کو ڈسکس کریں گے ہمیں اور کل ایک بار پھر جو ہیں فیملی بیگراؤنڈ کو بہت ڈسکس کیا گیا میرے دو فرینڈز ہیں انہوں نے کہا کر رہا ہمیں سے تو صرف فیملی کے بارے میں پوچھا گیا پیرنٹس سبلنگ کیا کرتے ہیں پیرنٹس سبلنگ کیا کرتے ہیں آپ نے ڈگری کب کی اور اس کے بعد کہیں پر اپلے کیا آپ کو ہی جاب کیا اگر جاب کیا تو وہاں پر آپ کی سیلری کیا تھی اورال یہی سوال کیے گئے یہی کوشنز کیے گئے برال کچھ اور بھی ہمارے فرینڈز تھے جن سے کچھ اور بھی کوشنز کیے گئے تو ان کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ سو جی مسلم لیگ کے بارے میں کل سوال کیے گئے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ اے آئی ایم ایل مکمل نام ہے آل انڈیا مسلم لیگ یہ بنا تھا تھارٹی دسوبر نائنٹین زیرو سکس کو اب سوال بہت سارے کیے گئے ہیں ہمیں سوال نہیں پتا کہ سوال کس طرح کیا گیا تو تھوڑا اس پر ہم بات کریں گے مسلم لیگ جو بنا تھا تھارٹی دسوبر انیس سو چھ دھاکا now it is بنگلہ دیش تو پہلے یہ بنگال تھا وہاں پر اور یاد کیجئے گا اس کا پہلا ہوا تھا کانفرنس انیس سو سات میں کراچی کے اندر اور ایک بات یاد کیجئے گا انیس سو آٹھ میں اس کا لنگڈن کا برینچ بنیا گیا تھا بائی سید امیر علی شاہ اور سر آغا کھان جو تھے آغا کھان بڑا نام ہے آغا کھان 3 جو آغا کھان ابھی ہے وہ 4 ہے آغا کھان 3 was elected as the first president of مسلم لیگ آپ کا ریل نام تھا سلطان شاہ سید سلطان شاہ جو آغا کھان ابھی ہے وہ نمبر 4 پر ہے اس کا نام ہے پرنس کریم اور یاد کیجئے گا انیس سو چھے میں جناہ نے جوین کیا تھا کنگریس پارٹی کو قائد آزم نے جوین کیا تھا کنگریس پارٹی کو انیس سو چھے میں پھر انیس سو تیرہ میں بیکار دف مولانا محمد علی جوہر جناہ کو اپنے فورس کیا تو جناہ نے پھر جوین کیا مسلم لیگ کو انیس سو تیرہ میں اور انیس سو بیس میں نائنٹین ٹوئنٹی میں بیکار دف وائولنٹ مومنٹ یو نو نن کوپریشن مومنٹ توڑ فڑواں ہو رہا تھا تو جناہ نے کنگریس کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ آئیڈیا تھا کنگریس کا انخلافت مومنٹ ٹھیک ہے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انیس سو تیرہ میں جب جوین کیا جناہ نے مسلم لیگ کو انیس سو تیرہ سے انیس سو بیس تھا یعنی کے فار سیون یورز جناہ رمینڈل ممبر آف دیز بوت کلٹیکل پارٹیز وہ مسلم لیگ کا بھی ممبر تھا اور کنگریس کا بھی ممبر تھا ایڈا سیم ٹائم اور بڑی سٹرگل کی ہے مسلم لیگ نے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو انڈر دا شیڈو آف مسلم لیگ پاکستان واس کرییٹیڈ اور اس کے تین ابجیکٹر سے مسلم لیگ ہے اس کا پہلا ابجیکٹ تھا تو بیکم لائل تو دی بیلتش گورنمنٹ نمبر ٹو تو کو آپریٹ ویٹ آل دی انڈین آل دی انڈین پولٹیکل پارٹیز نمبر ٹری تو پروموٹ آل دی انڈین پولٹیکل پارٹیز مسلم سوشل ریلیجیس ایچکیشنل آل دی پولٹیکل رائٹس یہ تین تھے ابجیکٹرز مسلم لیگ کے آئی ہوپ کہ اس کو اب سمجھ گئے ہوں گے ٹھیکن اور نینٹی فورٹی کا جو لاہور میں ہوا تھا پاس ریزولوشن وہ بھی مسلم لیگی ہوا تھا ذرا اور یہاں سے آگے چلتے ہیں یہاں پر سوال کیا گیا کہ دلی پروپوزلز کیا ہیں دلی پروپوزلز یہ سوال کل شاید دو تین ہمارے فرینڈز ہیں ان سے کیا گیا کہ what do you know about ڈلی پروپوزلز also known as ڈلی مسلم پروپوزلز ڈلی پروپوزلز اور ڈلی مسلم پروپوزلز آف نائنٹی ٹوائنٹی سیون ایک بات یاد کیجئے گا جب انیس سو سولر میں جب نائنٹین سسکی میں ہوا لکھنو پیکٹ لکھنو پیکٹ کے اندر قائد آزم نے انہیں کی کانگریس پارٹی نے مسلمانوں کو مسلم لی کے دو بڑے ڈیمانڈز ایکسپ کیے تھے ایک تھا the right of separate electorate دوسرا تھا one third مسلم seats in the center اب یہ دونوں بڑی بات ہے مسلمان actually انڈیا میں one fourth 25% تھے اور یہاں کر دیا آپ نے 33% چھت اور یہ separate یہ جو ہیں دو بڑے کارنا میں تھے قائد آزم کے مسلم لیگ کے لکھنو پیکٹ اس کے بعد کیا ہوا 1920 میں 21 22 میں انڈیا کے اندر کچھ ہندو جو نیشنالسٹ تھے یا ان کو آپ کہہ دیں کہ وہ ایکسٹمسٹ کچھ ہندوز تھے تو انہوں نے بغاوت شروع کیا آگیس کانگریس پارٹی کہ یہ دونوں رائٹس آپ لوگوں نے کیوں دیئے مسلمانوں کو جب پریشر زیادہ بڑھ گیا مذہب کو لوگ بہت یوز کرتے ہیں اور یہ پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں آج کل کیا ہو رہا ہے ریلیجنس ایکسٹمزم آج بھی ملے گا آپ کو پاکستان کے اندر بھی برحال تو پھر گاندھی نے موتیلال نہرو نے رکس کیا قائد عظم کو مسلم علی کے لیڈرشپ کو کہ آپ جو ہیں یہ دونوں اس کو ایٹلیز ختم کریں یہ والا جو ہے the right of separate operator اس کو ختم کریں کوئی اور demand آپ دیں اس کو ہم مان لیں گے تو ٹھیک ہے جناہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے ہم اس پر بات کر لیں گے تو پھر یہاں پر کیا ہوا اس چیز کو چھوڑ دیا گیا وطرہ کیا گیا یہاں سے بیٹا مسلم لیگ اور مسلم لیگ نے جناہ نے چار demands اور رکھے تھے پہلا demand آپ کا کیا تھا separation of sin from Mumbai presidency سندھ کو Mumbai سے الگ کیا جائے لازمی number دوسرا آپ کا کیا demand تھا reforms should be introduced in Balochistan and KPK اور NWFP وہاں reforms کو لازمی آپ use کریں گے کہ وہاں پر development نہیں اس کے لئے number three میں وہاں پر کیا جو کیا گیا وہاں پر discuss کے one third یہ والی چیز بھی one third مسلم seats in the center اور نمبر نمبر چار پر یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی جو نماندگی ہے پنجاب اور بنگال کے اندر that should be according to their population یاد کیجئے گا لکھ نو پیکٹ کے اندر کیا کیا گیا تھا جنا نے ایک فیور دیا تھا تانگریس پارجی کو فیور وہ یہ تھا کہ جو مسلمانوں کی ہوں گی وہاں پر نمائن رہی وہاں پر پنجاب اور بنگال کے اندر that will be less than their پاپلیشن اب جنا نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے اس کو ختم کر لیا تو ہمیں آپ یہ رائٹ دیں جب مسلمانوں کی جو پاپلیشن ہے پنجاب اور بنگال کے اندر اس کے مطابق ان کے سیٹز بھی ہوں گے سینٹر کے اندر تو یہ چار پرپوزلز دیئے تھے جنا نے کانگریس سوالوں کو اور مسلم لیگ نے دیئے تھے کانگریس پارٹی کو نون ایز دلی مسلم پرپوزلز اور دلی پرپوزلز یہ کل سوال کیا گیا تھا یہاں پر ایک اور سوال کیا گیا یہاں پر یہ کاراچی جو ہے میٹرو پلٹن سٹی ہے پاکستان کا آرسکار کارپریشن کاراچی جو ایک میٹرو پلٹن کارپریشن ہے وہاں پر کتنے ہیں مینس پل کارپریشن یاد کیجئے گا کاراچی سب سے بڑا ہمارا ہب ہے فنانشل تیپیٹر سٹی ہے اگر دکھا جائے تو بیزنس کاروبار کاراچی اس نون آئیز میٹرو پلٹن کارپریشن اب جو کاراچی یاد کیجئے گا ڈیویم بھی کاراچی ہے وہ ڈیویم وہ ڈیویم جس کی آبادی کوئی تقریبا 3.5 ملین سے زیادہ ہو وہ ڈیویم ہو وہ ہب ہو مرکز ہو ٹرید کاروبار کا اور اس کو گورنمنٹ ڈیکلیر کرے ایز میٹرو پلٹن تو یاد کیجئے گا اس ڈیویم کے اندر جتنے بھی ڈیسٹٹس ہیں زلے ہوں گے جو بھی نون ایز مینسپل کارپریشن ان کو فر آپ کہیں گے مینسپل کارپریشن تو کاراچی میں آج کل ہیں سیون ڈیسٹٹس اور وہ کون سے ہیں کاراچی ٹیسٹ ہے ایک کاراچی ایسٹ نمبر ٹو کاراچی ویسٹ نمبر ٹری کاراچی ساؤت نمبر فور کاراچی سینٹر نمبر فائی ملیر نمبر سکس کیا ماری اور نمبر سیون کورنگی تو یہ سیون ہیں کاراچی کے اندر مینسپل کارپریشن رائٹ اچھا اور بات کریں گے آگے چلیں گے ذرا یہاں سے یوکرین وار کے بارے میں کچھ سوال کیے گئے اب آؤٹ رشیہ اینڈ یوکرین وار اب وہ سوال کیسے کیے گئے میرے دو لیکچرز بنے ہوئے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس نالیج آؤٹ یوکرین رشی وار تو میرے وہ دونوں لیکچرز سب لازمی دیکھ لی جیے گا اور وہاں ایک سوال تھا کہ وار امیر زیلنسکی جو پلے کامیڈین تھا اس کے بعد بنائیے صدر یوکرین کا وار امیر زیلنسکی ایک اور سوال یہاں پر کیا گیا کیپیٹلز چار پانچ کل پوچھے گئے ایک فرنڈ سے ایک پوچھا گیا ایک اور سے دو پوچھے گئے اس طرح کوئی چار پانچ کیے گئے کیپیٹلز سوال آف انڈونیشیا اور یہاں کچھ فرنڈز نے جواب غلط نہیں دیا ہے ابھی تک وہاں پر ہے کیا جکارتا یاد کی جگہ اس طرح جکارتا اس دی کیپیٹلز سوال آف انڈونیشیا ان جاوہ آئیلنڈ جزیرہ ہے جاوہ وہاں پر ہے جکارتا سٹی کیپیٹل ہے یہ انڈونیشیا کا لیکن کچھ فرنڈز نے کیا بولا بھائی ایڈز نو سنترا نو سنترا ارے یار یہ ہمارے پاس نہ پتا نہیں فیس بک کی جو گرو لگے ہوئے ہیں وہ کہاں سے پڑھتے ہیں نو سنترا اب بھی تک ایڈز انڈر کنسٹرکشن یہ بننے جا رہا ہے کالی منتن کے اندر کالی منتن دا پارٹ آف بورنیو آئیلینڈ جو بورنیو جزیرہ ہے وہاں پر ملے گا آپ کو تین کنٹریز وہاں ملے گا آپ کو یہ کچھ یہاں پر یہ جو کچھ ایک جزیرہ ملے گا آپ کو یہاں پر یہ والا it is called بورنیو آئیلینڈ اب یہاں سے کیا ہے یہ سمال والا یہ ہے بی فار برونائی آئیلینڈ یہ کنٹری ہے برونائی پھر یہاں سے یہ والا جو ہے کنٹری یہ یہاں پر ہے ملیشیا دو پارٹس ملیشیا کے ہیں اس کا ایسٹن پارٹ ہے پھر یہاں ملے گا آپ پاگے اس کا ویسٹن پارٹ پھر یہ جو الائی کا پورا بڑا سا یہ والا اب یہ ہے انڈونیشیا اور یہ تینوں کو ملا کر کرتے ہیں بورنیو بورنیو اس کا نام ہے جزیرہ کا بورنیو آئیلینڈ اور پھر یہاں سے جو ہیں یہاں پر یہ والا ہے جاوہ یہ جاوہ ہے یہ والا ہے یہاں پر جو ہیں سماترہ آئیلینڈ سماترہ آف انڈونیشیا اب ایک چلی ابھی یہاں پر ہے جاوہ میں جاکار تھا اور یہاں بننے جا رہا ہے یہ اوہر آل کہلاتا ہے بورنیو جہاں پہ تین کنٹریز ہیں برونائی ملیشیا انڈونیشیا لیکن جو صرف پارٹ انڈونیشیا کا ہے that's called کالی منتن it is called کالی منتن تو کالی منتن میں یہاں بننے جا رہا ہے نو سنترا it is still under construction ابھی مکمل بھی نہیں ہوا اس کو دو ڈھائی سا لگیں گے مکمل ہونے میں یہ ان کا proposal بنے گا capital city تو بھائی ابھی اس کو آپ count نہ کریں it is still جاکار تھا اس کے بعد اور سوال کیے گئے about رشن revolution of 1917 بڑا مشہور 1917 میں جو رشا میں انقلاب آیا تھا by ولادمیر لینن also known as the بالشیوی revolution of رشیا اور جو زار تھے زار تی ایس اے آر یہ ان کا title ہے ہم کہتے ہیں مغل مغل دور ڈلی سلطنت similarly زار نیکولس ٹو آخری جو ہے بھاشا کینگ تھا he was toppled اور انقلاب آ گیا سترہ میں اور پھر وہاں سے آ گیا لینن اور پھر وہاں سے آگے بن گیا سویٹ یونین یہ بات 1917 کی اس کے بعد یہاں پر ہے بری ایگزٹ کیا ہے بری ایگزٹ یعنی کہ بریٹش نے جو ویٹڑا کیا یورپنی یونین سے یوکے یوکے نے شور دیا ہے یورپنی یونین یونین کہ ای یو کو بری ایگزٹ یہ کچھ کوششن جہاں وہ کل کیے گئے ہیں انٹرویوز اور تقریباً سوال سے بھی ہیں چاہے سوال ہو ٹی او کیا بھی ہوں گے انٹرویوز تو وہاں پر بھی یہ منٹسپل آفیسر ہے ٹاؤن آفیسر ایون جو آپ کا اکاؤنٹنگ والا جو ان کے انٹریو چل رہے ہیں تو ان میں کچھ سوال پوچھتے ہیں about اکاؤنٹنگ about اتنا دیگر کوششن تیم چار یہاں سے لیتے ہیں کرنٹ افیٹ سے اور انشاءاللہ ہم جو ہیں ٹوانٹی ٹو کو بائیس کو مشروع کر رہے ہیں اپنا ایک اور انٹرویو کے لیے آن لائن سیشن بائیس جو ہیں آگست کو تو جو آگے ہمارے فرینڈز کے سیون ڈیز کی لیے only فار سیون ڈیز ٹوانٹی ٹو سے لے کر فرس سیکنڈ سیپٹوبر تک جن کے انٹرویوز سیپٹوبر مہینے میں ہوں گے ہمیں لازمی یہاں پر جوائن کریں جہاں بھی خوش رہیں اللہ حافظ